وزیراعظم کی زیرس ادارت نیشنل کوارڈینیشن کمیٹھی برائے ہاؤسنگ کا اجلاس ہوا جاری منصوبوں میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا حکومتی ٹیم نے اجلاس کے بعد پریس بریپنگ میں بتایا کہ ملک میں چار سو ارب کے منصوبے شروع ہو رہے ہیں لوگوں کو گھر اور روزگار ملے گا احساس کیش پرگرام کا بجٹ ایک سو چوالی سرب سے بڑھا کر دو سو تین ارب کر دیا گیا جس سے ایک کروڑ انہتر لاکھ خانداد مستفید ہوں گے کرسٹرکشن انڈسٹری اٹھانا یہ اس وقت وقت کی اہم تریم ضرورت ہے اور اس ساتھی ساتھ میں اگر غریب لوگوں کو اگر چھت مل جائے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے تاریخی پروجیک اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہ بالکل اس پوری جو ایک ہاؤزنگ کی جو انڈسٹری ہے اس کو یہ تبدیل کر دے گا جو بھی راستے میں جتنی رکاوٹیں آتی ہیں صوبائی لیول پہ اور فیڈرل لیول پہ ان کو حل کرنے کے لیے اپتاہ سپورس بنی ہوئی ہے جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ پرائیم سٹر صاحب کو اپ ڈیٹس دیتی ہے جو پروجیکٹس ہیں حکومتی لیول پہ اکتوبر اور دسمبر ہے اس میں تقریباً چار سو ارب روپے کے پروجیکٹس شروع ہو رہے ہیں احساس امرجنسی کیش کا جو دائرہ کار ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے اس کا بجٹ جو ہے جو پہلے ایک وان فارٹی فور بلین تھا انکہ ایک سو چورتالیس بلین تھا اس کو بڑھا کے دو سو تین ارب کیا جا رہا ہے اس سے ایک کروڑ انہتر لاکھ خاندان جو ہیں وہ مستفید ہوں گے